بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کچھ اور بتاتی ہے آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد الحرام مسجد حرام بنی خان کعبہ بنا پوچھا سمع ایل اس کے بعد کون سی مسجد بنی قالا بیت المقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری مسجد جو دنیا میں بنی وہ کون سی بنی بیت المقدس حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کم بہی نومہ دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا دونوں کتنے پیریٹ کے بیچ میں بنی یعنی مسجد حرام کے کتنے زمانے کے بعد مسجد اقصہ بنی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اربعون سنة چالیس سال چالیس سال کا لفظ بتا رہا ہے کہ مسجد حرام یعنی کھانے کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی تعمیر ایک ہی نسل کے لوگوں نے کی یہ بات معلوم اور ہی صدی سے چالیس سال کا پیریٹ نہیں بہت لمبا پیریٹ نہیں اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کھانے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے تو دونوں کے بیچ میں ایک ہزار سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے تو اس حدیث کفیرہ ہمارے پاس کہہ جواب ہو اسی لئے علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ دو کو حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کھانے کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور نہ مسجد اقصہ کو سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا کھانے کعبہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کھانے کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی بعض علماء نے کہا فرشتوں نے رکھی بعض علماء نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے رکھی لیکن فرشتوں والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی اس لئے کہ کھانے کعبہ انسانوں کی عبادت کا گھر ہے زیادہ قرینی قیاس باتیں اسے انسانوں نے بنایا تو حضرت آدم علمہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے بنایا اور انہوں نے ہی مزید اقصہ بھی بنائی یا ان کی کسی اولاد نے بنائی دونوں کے بیچ میں چالیس سال کا کی گیپنگ ہے حضرت عبراہیم نے کھانے کعبہ کو ریبیٹ کیا تھا اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی اس لئے دیکھیں آپ قرآن کے الفاظ کیا ہیں وَإِذِي أَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ یاد کرو جب عبراہیم علیہ السلام کھانے کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یعنی بنیاد پہلے سے موجود تھی اس کے اوپر اس فاؤنڈیشن کے اوپر حضرت عبراہیم علیہ السلام گھر بنا رہے تھے اور اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ زِيْزَرٍ اِنْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اے اللہ میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کو اپنی ذریعت کو اس تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ یہی میرا گھر ہے یہی کھانے کعبہ ہے لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ وہ گھر اس کے آثار ختم ہو گئے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی اسی طریقے سے مزید اقصہ کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی حضرت سلمان نے اس کو پھر سے کھڑا کیا تھا